حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن کہ خدا کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم ہے کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں خدا کی قسم ہے وہ شخص ایمان نہیں رکھتا پوچھا گیا کون آپ نے فرمایا وہ شخص جس سے امن میں نہیں ہے اس کا خمسایہ اس کا خمسایہ اس کے شر اس کے فتنے اور اس کے ضرر اور اس کے نقصان سے محفوظ نہیں کسی طرح حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا ملا یع من جارہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا خمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے ملا یع من جارہو اس کے شر اس کے فتنے اس کے ستانے اور اس کے تنگ کرنے سے محفوظ نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ہمارا دین کتنا عملی اور کتنا پریکٹیکل اور ہماری روز مرہ زندگی کے معاملات کا تعین کرنے والا دین ہے کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور جنت کا حصول ممکن نہیں ہوگا جب تک اس کا معاملہ اس کے حمسائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا نہیں جب تک اس کے حمسائی اس کے شر سے محفوظ نہیں آج بس اوقات ان چیزوں کا اتمام نہیں کیا جاتا اگر آپ دیکھیں تو بس اوقات حمسائیوں کو ستایا جاتا ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے اور بس اوقات بات بات پر جھگڑنا علجنا بچوں کے چھوٹے سے تنازے کی اوپر ایک جھگڑے کو حمسائیوں کے ساتھ اتنا طول دے دینا یاد رکھے گا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جو پہلا مقدمہ اللہ سبحانہ تعالی کے حضور پیش کیا جائے گا وہ دو ہمسائیوں کا ہوگا بس اوقات اپنی ٹی وی کی اونچی آواز اپنے ساؤنڈ سسٹمز کی اونچی میوزیکل کی آواز یا اپنے گھروں میں برپا کی جانے والی وہ میندیاں وہ ڈھول کیاں اور آدھی آدھی رات تک ناچ گانا ہمسائیوں کی نید ان کے آرام ان کے سکون میں خلل انداز ہوتا ہے ارے اللہ کے بندوں اس ہمسائے میں شاید کوئی بیمار ہوگا کوئی ضعیف ہوگا کوئی بڑا ہوگا کوئی بچہ ہوگا جو طالب علم ہوگا اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہوگا تمہارے اس شور و غل اور غل کا پاڑے نے کسی کی نیند کسی کی آرام کسی کی پڑھنے کا وقت جو ہے اس کو ضائع اور برباد کر دیا پانی کا بہا دینا کسی کے دروازے کے سامنے کورا کرکٹ پھینک دینا یا کسی کے گیٹوں کے سامنے گاڑیاں سوار کر کے کھڑی کر دینا اور یا اپنے کھیلتے ہوئے بچوں کے بولوں یا گیندوں کے ساتھ ہمسائی کی کھڑکیوں کے شیشوں کو ضرر پہنچا دینا یہ سب وہ فتنہ اور فساد اور شرر اور نقصان جس سے ہمسائیوں کو محفوظ رکھنا ہے اور صرف یہی نہیں کہ ہمسائیوں کو اپنے شہر اور فتنے سے محفوظ رکھنا ہے ہمسائیوں کی خبرگیری کرنا بھی ایمان کے لیے لازم ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان مقمل نہیں استغفراللہ اس شخص کا ایمان مقمل نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا ہمسائیہ بھوکا سو گیا اور اس کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی گویا ایک مومن کے لیے لازم اس کی ایمان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائی کی خبرگیری کرے اس کے حالات کی خبر رکھے اور پھر اس کی تنگی اس کی دکھ اس کی مشکل کی خبر ہونے پر بے حسی نہیں بے حسی نہیں حساسیت سے اس کی مدد اس کی معاونت کرنے کا طریقہ اختیار کرے ایمانی مکمل نہیں اگر بے خبری اپنے ہمسائیوں کے خالات کے حوالے سے اور پھر ہمسائی کب تک ہیں کہاں تک ہیں حدیث اس کے حوالے سے بھی وضع کرتی بھی نظر آتی ہے کہ ہمسائی چالیس گھروں کی حد تک ہیں گویا اگر کمپس رکھ کے ایک پورے کا پورا سرکل بنا لیا جائے تو چالیس گھروں کا سرکل یہ ہمسائیگی کے اندر ہے ان تمام گھروں کی خبرگیری ایک مومن کے ایمان کی تکمیل کے لیے لازم کتا خوبصورت ہے اسلامی معاشرے کا نظام کہ اپنے ارد گرد اور اپنے دائرہ ایک کار میں سب ایک دوسرے کی خبرگیری ایک فکر اور ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں اور یوں سارے کا سارا معاشرہ اٹینڈ ہو جاتا ہے ان کی ضرورتیں ان کی ریکوائیمنٹس جو ہیں وہ فلفل ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبرگیری اور اس بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کیلئے ایک مشورہ بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک شخص سالن کی ہانڈی پکائے تو اسے چاہیے کہ شوربہ بڑھا لے اور اپنے ہمسائے کو اس میں سے کچھ بھیج دے کتنا ایک پرائکٹیکل سا سہول اور کتنا چھوٹا سن اس کا ہے اور اسی حوالے سے جب ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ ہمسائے ہیں اور میں نے ان کو توفہ اور حدیہ بھیجنا ہے تو میں کس کو بھیجوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ہمسائے کو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے تو ہمسائے کو توفہ دینا لینا جیسے حدیث میں آتے نا تم ایک دوسرے کو توفہ لیا دیا کرو تاکہ تمہاری محبتیں پڑھیں تو توفہ کیا لینا دینا بھی ہمسائے کی خبر گیری اور ان کے ساتھ محبتوں کو اور معاونتوں کو کوئی مسلمان عورت اپنی ہمسائی کے دیئے حدیے کو حکیر نہ سمجھے چاہے وہ بکری کی ایک جلی ہوئی کھری ہی کیوں نہ ہو